موسیقی ارمی کے جو ہائی ڈاؤٹس سے وہاں پر اٹیک کیا ہے پاکستان نے آج صبح اور کارڈینیٹڈ پروفیشنل اٹیک تھا جس میں کہ ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا پاکستان ائر فورس استعمال ہوئی اور وزارت خرجہ نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے اس سے پہلے میں صبح ٹویٹ بھی کر چکا ہوں کہ پاکستان نے سیستان پروونس میں ٹرریسٹ ہائی ڈاؤٹس پر اٹیک کیا ہے اور اس سے پہلے آپ کو پتہ یہ پرسوں ایران نے انپرووک قسم کا پاکستان کی سرحد پر اٹیک کیا تھا اور پنچگور کے علاقے میں جس میں دو بچے شہید ہو گئے تھے اور تین بچیاں زخمی ہوئی تھی اور سیویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گا تھا ایران کا دعویٰ تھا کہ انہیں جیش العدل جو کہ ان کے ملک میں دہشگردی میں ملوث ہیں ان کے بقول ان پر اٹیک کیا تھا لیکن پاکستان نے اس کو اپنی سوورینٹی اپنی سلامتی کے خلاف قرار دیتے ہوئے کل ایران سے اپنے سفیر کو واپس بھی بلایا تھا اور ای ایران سے عارضی طور پر سفارتی تعلقات بھی وہ کر دیئے تھے منکتہ لیکن پاکستانی قوم کی طرح سے بڑے غم و غصہ کے ظاہر کیا جالا تھا کہ پاکستان برادر اسلامی ملک سمجھتا ہے ایران کو ایران کے ساتھ پاکستان کو بہت ساری شکایات رہی ہیں کل ووشن یادیو ایران سے آیا تھا ایران سے پاکستان میں کئی ملیٹنٹس آئے ہیں بی ایل اے کے بی ایل ایف کے اور اس کے باوجود بھی پاکستان نے کبھی بھی ان کی سرحد کی وائ یو این چارٹر کی کھلی خلاف وردی تھی کہ پاکستان کی سرحد کے اندر اس طرح کی طرح اندازی کی جائے اور یہ چیز برداشت نہیں کی جا سکتی تھی تو ذرائع کے مطابق کل ایک آلہ ستی اجلاس ہوا تھا پنڈی میں اور اس میں بہت دیر تک غور کیا گیا کہ کیا ریسپونس دیا جائے کب دیا جائے اور ریسپونس تیار کر لیا گیا تھا پلیننگ کی گئی تھی اور پاکستان کی جو مسلح فاج ہیں ان کی طرف سے یہ عظم کیا گیا کہ ہم پاکستان کی سلامتی پر اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے سرحدوں کی حفاظت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے اگر ہم نے اس حملے کا جواب نہ دیا تو آئندہ بھی کوئی بھی ملک اس طرح پاکستان کی کھلی خلاف وردی کر سکتا ہے تو اس بات پر پھر آج صبح یہ خبر آئی ہی ہے اور پہلے ذرائع سے یہ خبر آئی تھی اور آلہ ملیٹری ذرائع کے مطابق یہ کنفرم کیا گیا تھا کہ یہ حملہ جو ہے وہ کارڈینیٹیڈ اٹیکس ہوئے ہیں ائر فورس کے اٹیک آئے ہیں ایران سے جو ایران کے جنرل ان کی طرف سے فوٹیج بھی کچھ دکھائی گئی حملے کی وہاں پہ دکھایا گیا کریٹر پیدا ہو گئے ہیں اور اس جگہوں پہ اور پاکستان کی طرف سے جو وزارت خارجہ کی آئی ہے پریس ریلیز اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے یہ اٹیک کیے ہیں ان جگہوں پر جو انگورنٹ تھی اس حوالے سے پاکستان نے ایران کے ساتھ متعدد بار اس معاملے کو اٹھایا بھی کہ ان دہشتگردوں کے حلاف کروائی کی جائے یہ پاکستان میں دہشتگردانہ کروائی میں ملوث ہیں اور جو یہ حمل ہوا ہے اس میں ایک دہشتگرد جو پسنی میں پاکستان میں پسنی میں اٹیک میں ملوث تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کی حلاقت کی خبریں آ رہی ہیں اس دہشتگرد کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام تھا جی نجیب اور جو بدنامے زمانہ نجیب تھا اس کو بی کے کے نام سے پکارا جاتا تھا وہ ٹارگٹ کیا گیا اور اس کی حلاقت کی خبر آ رہی ہے اس کے علاوہ متعدد دہشتگردوں کی حلاقت کی بھی خبر آ رہی ہے تو پاکستان نے متعدد بار ایران کے ساتھ مسئلے کو ڈپلومی ذرائع سے بات کی مگر اس کے باوجود اس پر خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا گا مگر پاکستان کی طرف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا رہا کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کے گریٹر مفاد میں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پر کتنی دفعہ امریکہ کی طرف سے دباؤ آیا کہ ایران کے حلاف کاروائی کی جائے ایران کے خلاف استعمال ہوا جائے پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہت زاری ٹینشن رہی ہیں اور پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات پھر بھی رہے ہیں اس کو کہتے تھے پاکستان ایک ڈپلومیٹک ٹائٹ روپ پہ چلتا رہا ہے ایک پلس رات پہ چلتا رہا ہے لیکن کبھی ایران کے مفادات پر آنچ نہیں آنے دی اور نہ ہی کوئی بات مانی کسی کی ہمیشہ سے ایران کے ساتھ تعلقات رکھے ایران کے ساتھ پاکستان کی تجارت بڑھائی گئی گزشتہ سال میں نے بھی ایران کا دورہ کیا تھا گزشتہ سال وہاں پر کافی دوستانہ تعلقات میں بہتری آ چکی تھی اچانک پتہ نہیں ایران کو کیا ہوا کہ انہوں نے تین ممالک پر اٹیک لانچ کیا تھا پاکستان سیریا اور اس کے علاوہ عراق پر اور انپرووٹ قسم کا اٹیک تھا بتایا بھی نہیں گیا میں آپ کو بتاؤں کہ وزیراعظم پاکستان جو انوارالہ کاکڑ ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی ایران کے فورم نیسٹر سے پرسوں اس ملاقات میں ہمارے ذرائع کے مطابق ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی کہ پاکستان سے ایران کو کوئی شکایت ہے اور ایران جو حملہ کرنے لگا ہے اچانک پیٹ میں چھوڑا گھوپا گیا اور برادر اسلامی ملک کہا جاتا ہے لیکن کوئی وحدت المسلمین کا یا برادری کا خیال نہیں رکھا گیا جس کی ویسے پاکستان میں بڑا غم غصہ پایا جاتا تھا اور کل سے سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ یہ ڈیمانڈ سامنے آ رہی تھی کہ ایران کو جواب دیا جانا چاہیے تاکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو انڈیا بھی ایسا مثال بنا سکتا تھا جس کو جی چاہے پاکستان کی سرد کو پامال کرے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی پاکستان ایک نیوکلر آرم سٹیٹ ہے ایران سے فائر پاور میں اچھا ہے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے میزائل کی کیپیبلیٹیز ڈرونز کی کیپیبلیٹیز ائر فورس جو پوری دنیا میں مانی جانی پہچانی جاتی ہے اس کی کیپیبلیٹیز پاکستان کی سپیریر ہیں ایران سے اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ رسٹرینڈ کا تحمل کا مظاہرہ کیا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ امت مسلمہ کے گریٹر مفاد میں پاکستان پنگا نہیں لینا چاہتا تھا لیکن دوسی طرف آپ دیکھیں کہ ایران کے تعلقات اپنے نیبرز ساروں سے ہی کسی نہ کسی وجہ سے خراب ہیں آزربائیجان ہو یو اے ای ہو اراک ہو سیریہ ہو ہر جگہ پر ان کے تعلقات کے خرابی نظر آتی ہے اور لبنان ہو وہاں پر بھی تعلقات کے خرابی نظر آتی ہے تو یہ ایک سیریز اسکیلیشن کی گئی تھی جو ایران کی طرف سے ہوئی تھی اور پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے اور ایک بھرپور انداز میں جواب دے دیا ہے اور ٹیٹ فور ٹیٹ ریسپونس ہے جس کو انٹرنیشنلی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ میں صبح پڑھ رہا تھا مائیکل کگل مین ہے جو وڈرو ویلسن سینٹر ہے امریکہ کا ایک تنگ ٹینک اس میں ایشیا امور کے ماہر ہیں وہ تجزیہ کار ہیں بڑے اچھے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے وقت ضائع نہیں کیا اور اس کا بدلہ لیا ہے رات ہی امریکہ سے بھی یہ اس کی کنڈمنیشن آئی تھی کہ ایران جو ہے پورے ریجن میں دہشتگردی پھیلا رہا ہے امریکی تجمعان کے مطابق اور خود وہ اس کو دیکھیں اس کی عجیب تضاد کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دہشتگردوں پر حملے کر رہا ہوں تو عالمی برادری تو پہلے ایران کے خلاف تھی ایران نے یہ قدم لے کر پاکستان جیسے دوست کو بھی اپنے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی بہرحال خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اب یہ کہا ہے کہ چونکہ پاکستان نے یہ ایک کاروائی تو کر لی ہے جو کہ پاکستان کی دفاع کیلئے ضروری تھی پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کی مقدس زمین ہے اور اس پر کسی حملے کو برداشت نہیں کہا جانا چاہیے جو انٹرنیشنل رولز ہیں اس کے مطابق مگر اب پاکستان ایران کا برادر ملک ہے ہم چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات رکھیں اور دنیا کے اور مسلم ممہ کے مفاد میں بھی اور بین الاقوامی اور ریجنل پیس کے مفاد میں بھی پاکستان ایران کے ساتھ بہت ساری مشترک چیزیں ہیں ٹریڈ دونوں ممالکی بہت بڑھائی جا سکتی ہے دونوں ممالک نے زشتہ سال یہ اہد کیا تھا کہ اپنی ٹریڈ کو دو ارب ڈالر سے بڑھا کر دس ارب ڈالر تک کریں مشترکہ ایکنومک زون قائم کیے گئے پچھلے سال پرائم نسٹر گئے اور ایران کے بارڈر پہ زونز قائم کیے گئے کہ دونوں ملک ملکے ڈیولپ کریں ایران کی مصنوعات پاکستان میں پنڈی میں ننکاری بزار میں مل جاتی ہیں تو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور پاکستان سے تو بہت کم چیزیں ایران جاتی ہیں پچھلے سال ایران گیا تو وہاں دیکھا کہ پاکستانی مینگوز ہیں پاکستانی چاول ہیں یا پاکستانی کپڑے کچھ تعداد میں ایران پہنچتے ہیں تو جو ٹریڈ کا بیلنس ہے وہ بھی ایران کی فیور میں تھا تو پتہ نہیں کیا سوجی ایران کو کہ وہ آیا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق ایران میں شاید یہ بہت پریشر بلٹ ہو رہا تھا کہ غزہ پر کوئی ایسی کروائی نہیں کر سکا بیانات کے باوجود ایران تو انہوں نے سوچا کہ شاید اسلامی مالک کو یہ ٹارگٹ کر دیا جائے تو بہرحال اب پاکستان کا ٹٹ فور ٹیٹ رسپونس آگیا ہے اور امید کی جاری ہے کہ چائنہ میڈیئٹ کرے گا اور پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات ناملائز ہوں گے کیونکہ الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان بھی اتنا لانگ کانفرکٹ کسی بورڈر پر افورڈ نہیں کر سکتا نہ ہی کرنا چاہیے مگر یہ جواب بہت ضروری تھا کیونکہ پاکستان کے عوام کا یہ مطالبہ تھا کہ اس ٹریٹوریل سوورینٹی کو جو اٹیک کیا گیا اس کا رسپونس آنا چاہیے اب امید کی جاری ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں ناملائزیشن کی طرف چین کی مداخلت سے معاملات آگے بڑھیں گے میڈییشن ہوگی اگر چین سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک کے درمیان صلح کروا سکتا ہے تو پاکستان اور ایران کے درمیان بھی معاملات اتنے بگڑ ہوئے نہیں ہیں دونوں ہسٹائل ممالک بھی نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بھی تھے اچانک ایک حملہ کیا گیا تھا جس کا جواب دے دیا گیا اب معاملات چونکہ ایون ہو چکے ہیں تو امید کی جاری ہے کہ پیس اور بیٹر سینس جو ہے وہ پریویل کرے گی تو دیکھتے رہیے آج کا سچ اب تک کے لیے بس اتنا ہی